جو دوسروں کے لیے کھڑا کھڑتا ہے وہ خود اسے میں آ کر گرتا ہے جن بچوں کے ابھی دودھ کے دانت بھی نہ ٹوٹے ہو انہیں اس طرح اچھل کر مردوں کی طرح بات نہیں کرنی چاہیے مرد تو میں ہوں وہ بھی اصلی اور بیٹا بھی مرد کا کہو تو مردانگی کے دو چار نمونے پیش کروں لگتا ہے کہ تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے آہاں ضرور دیکھاؤ گا لو بادر بھی یہاں کہہ رہا ہے اچھائی برائی کی ملاقات تو ہر یوگ میں ہوتی ہے پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہے بجے ہم کوئی معمولی بلا نہیں جہاں برائی ختم ہوتی ہے ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں اگر تم نے ماں کے پیٹ میں ہی سن لیا ہوتا کہ ہمارا نام راجہ شمشیر سنگھ عرف شمشیرہ ہے تو شاید تم پیدا ہونے سے ہی انکار کر دیتے ہیں پھر تو گیا کھڑے میں کیا مطلب ملاقات تو ہونی تھی ویدادہ کے لکھے کو کون میٹا سکتا ہے راوڑن تھا تو رام تھے کنس تھا تو کرشن تھے دھوڑیا دھن تھا تو دھرم پتر تھے راجہ ہے تو روی ہے تھوڑی دیر میں دنیا کہے گی کہ روی تھا اور راجہ ہے ہم نے بڑے بڑے کرم ویر دیکھے دھرم ویر دیکھے پرم ویر دیکھے شور ویر دیکھے لیکن شبد ویر پہلی بار دیکھا ہم نے بھی بڑے بڑے راجہ دیکھے گلیوں کا راجہ دیکھا سڑکوں کا راجہ دیکھا دھکاریوں کا راجہ دیکھا لیکن آج پہلی بار کپڑستان کا کانا راجہ دیکھ رہا ہوں اے دیکھو میسٹر کانیاں مارا ماری سے پہلے ایک شرط ہے جو کھڑے میں پہلی بار گرے گا وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سمیٹ کر اپنے آپ کو دفن کر لے گا منظور مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے جو دوسروں کے لیے کھڑا کھوتا ہے وہ خود اسے میں گرتا ہے چل ڈال مٹے بیٹا اسے ماف کرو چل آج تو جا ماف کیا یہ تری پہلی غلطی تھی اور ایک بات سن لے اگر برا ہی تیرا کرم ہے تو اچھا ہی میرا پرم دھرم ہے ہائی رام یہ کیا ہو گیا آپ کو کیسے ہوا یہ سب زندہ پہنچ گیاں تمہارے پاس بھگوان کشپر کو رسابتری شمشیرہ تو آ ہی گیا تھا آج اپنی آنکھ کا میری جان سے بدلا چکانے مجھے مارے سے پہلے یہ نوجوان کہیں سے آ گیا اور اس نے تمہاری مانکہ سندر مٹنے سے بچا لیا بھگوان تمہیں بہت کامیابید بیٹا میں تمہاری جھولی سونے چاندی سے بھر دوں گی تم نے مجھ پر اتنا بڑا اککار کیا ہے جو میں نے کیا ہے وہ اپکا نہیں تھا وہ میرا دھرم تھا اور دھرم اپنا ہی نام خود ہوتا ہے اسے سونے چاندی کے طرازوں میں تول کر مجھے شروعن دانا کیجئے میں چلتا ہوں ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلا لیجئے ڈاکٹر صاحب کا بہت خطرناک ایکسیزنٹ ہوا ہے آپ ان سے نہیں مل سکتی میرا ملنا ان سے بہت ضروری ہے لیکن اب سمجھتے کیوں نہیں ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے میری بھی زندگی اور موت کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے پر میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے عاوی کیا آپ کا بےٹا ہے تمہیں کچھ شک ہے سابتری مجھے پورا ایک کین ہے عاوی آپ کا بےٹا نہیں ہے سچ کیا ہے ڈاکٹر صاحب بولیں یہ سچ کیا ہے یہ سچ ہے سابتری عاوی تمہارا ہی بیٹا ہے مگر اب اس سچائق کو میرے ساتھی مر جانے دو نہیں تو تمہارے ہرے بھرے گھر میں لگ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب موسیقی ماں کے بعد آپ ہی میرے سب کچھ تھے ہم مجھے چھوڑ کر چلے گے مانت ہوگیا پیتا جی مانت ہوگیا یہ بھگوان اب میں کیا کروں پتی پتنی کے جیون کی عمارت صرف بشواس کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے سابتری جس دن پریم کو پتا جل گیا کہ تم اس کے بشواس کی آنکھوں میں دھول چھونکی رہی ہو تو اس عمارت کو گرنے سے کون بچا سکے اس عمارت کو آپ جھوٹ بچا نہیں سکتا بچا سکتا تو صرف سچی بچا سکتا ہے اور آج میں سچ بتا کی رہوں گی کیا بات ہے سابتری بات کچھ ایسی جو میں نہ کہہ سکی تو میرا دل اندھر ہی اندھر گھوٹ پر مر جائے گا میں میں آپ سے سب میں جانتا ہوں تم کیا گیانا چاہتی ہو میں نے تمہاری آنکھوں میں تمہاری دل کی کہانی پڑھ لی ہے تم اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو نا ہاں ہاں آپ کو کیسے معلوم کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو سابتری میں نے زندگی کے کتنے سال گزارے ہیں تمہارے ساتھ دکھ سک پانٹے ہیں تمہاری زندگی کے لیسا کونسا کونہ ہے جو مجھ سے چھپا ہے ہے ایک کونہ جس میں آج تک اپنے میں وہ کونہ بھی جانتا ہوں اس کا نام ہے روی روی کیا بتایا روی نے آپ کو اس نے بتایا کہ تم ڈاکٹر کو ملنے گئی تھی ڈاکٹر نے تم سے کچھ کہا اور دم دھوڑ دیا وہ بلک بلک کر رونے لگا اور تم نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اور کیا کہا روی نے اس نے کہا جب اپنا ہاتھ تم نے اس کے سر پر رکھا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی ماں واپس آ گئی ہو بیچارہ اس نے ماں کو جانا ہی نہیں پھر بھی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کے چلے جانے کے بعد وہ اکیلا ہو گیا ہے جوان بیٹا باپ کا بازو ہوتا ہے یہ مجھے روی کے آنے کے بعد ہی پتہ لگا ہے وہ کیسے جب سے روی نے ہمارا کاروبار سنبھالا ہے ہر کام میں اس کی سمجھ پزدوروں سے کام لینے کا ڈھنگ اسے بتاتا ہے کہ وہ ہمارے کاروبار کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے چلو اچھا ہوا کوئی تو آپ کا ہاتھ بٹانے والا مل گیا میں تو چاہتا تھا کہ تمہارا لاغلا راجیش اگر روی سے مل تو لیتا لیکن اس سے اپنی آیاشی سے فرصت ہی کہا ہے چھوڑ دے مجھے چھوڑ بچا 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 کون ہو تم جو میرے اور میرے شکار کے بیچ میں آکے کھڑے ہو گئے ہو شکار کا اتنا ہی شوک ہے تو جنگل میں جاؤ اور کسی شیر کا شکار کرو کمزول لڑکیوں پر حملہ کرنے والے کو شکاری نہیں کہتے معلوم ہوتا تمہارے موہ میں جو زبان ہے ضرورت سے زیادہ لمبی ہے اسے کاٹ کے چھوٹی کرنی پڑے گی میری زبان کاٹنے سے تہلے میرے ہاتھ کی لمبائی تو دیکھ لے راجش آج ups یہ کیا ہو رہا ہے بیٹی جس نے شمشیرہ سے تیرے پیٹا کی جان بچائی اور آپ ہمارے کار duoắng میں ان کا ہاتھ ب کہاوں تو یوں کہو ماں کہ یہ ہمارا نیا ناوکر ہے جو ہمارے یٹگڑوں پر پل کر اپنی اوقات پھول رہا ہے راجیش روی تم بتاؤ کیا ہوا آپ انہی سے پوچھ لیجئے میں جانتا ہوں گلتی تمہاری ہی ہوگی راجیش چلو ہاتھ بلو اس کے ساتھ میں نوکروں سے ہاتھ نہیں ملاتا یہ کیا کیا آپ نے جوان پیٹے پر ہاتھ اٹھایا موسیقی